دوستو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مایکروسافٹ وینڈوز ایک بہترین اوبریٹنگ سسٹم ہے اگر دوسرے اوبریٹنگ سسٹم کے ساتھ مایکروسافٹ وینڈوز کو کمپیر کریں تو مایکروسافٹ وینڈوز زیادہ فیچر اور کسٹمائزیشن کی سہولت دیتی ہے لیکن کچھ لا تعداد بکس اور ایڈرز اس پلیٹ فارم پر ہمیں نظر آتے ہیں دوستو ریسنٹلی کچھ یوزرز کی طرف سے میسج آ رہے تھے کہ انہیں انیوزل ایرر کا ان کو سامنا ہے ان میں سے ایک ایرر جب ہم وینڈوز کی انسٹالیشن کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں وینڈوز کی انسٹالیشن کا ایرر آ جاتا ہے سو آئی ڈیسائیڈڈ کہ آپ کو اس پریشانی سے نجاز کا طریقہ بتایا جائیں تو دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹر کو دبا دیں تاکہ نئی ویڈیوز اور نوٹسکیشن آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں تو دوستو اصل میں یہ کوئی بگز نہیں ہے بلکہ ہارڈسک کو ایم وی آر پارٹیشن سے جی پی ٹی پارٹیشن میں کنورٹ کرنا ہے ایم وی آر پارٹیشن کا مطلب ہے کہ ماسٹر بوت ریکارڈ اور جی پی ٹی کا مطلب ہے کہ جی یو آئی ڈی گائیڈ پارٹیشن ٹیبل ہے یہ دوستو یہ دو طریقے ہوتے ہیں جن کی بدولت ہارڈسک میں ہم انفرمیشن سٹور کرتے ہیں تو اس ایرل کو کس طرح ختم کرتے ہیں اس کو ایم وی آر سے جی پی ٹی فارمیٹ میں کس طرح کنورٹ کرتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاہ جائے گا ویڈیو اینڈ سک دیکھتے رہیں تو دوستو جب آپ یہ وینڈو انسٹال کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کی سکرین پر یہ ایرل آجاتا ہے کہ وینڈو کین ناٹ بی انسٹالڈ تو دیس میں تو اس گبرانے کی ضرورت نہیں ہے اس کو آپ اسی وقت آپ آپ کی بور سے شیفٹ پلس ایف ٹین کا بٹن پرس کریں گے آپ جیسے ہی آپ شیفٹ پلس ایف ٹین کا بٹن پرس کریں گے تو کمانڈ پرابٹ جو ہے آپ کے پاس آپ کی سکرین پر اپیر ہو جائے گی اس کے بعد آپ نے ٹائپ کرنا ہے ڈسٹ پارٹ اور انٹر کا بٹن دبا دینا ہے اب آپ نے ٹائپ کرنا ہے کہ لسٹ ڈسٹ جیسے ہی آپ لسٹ ڈسٹ ٹائپ کر کے انٹر کرنے دبائیں گے تو آپ کے پاس ساری ہارڈ ڈرائیوز شو ہو جائیں گی جو نارمللی ڈسک 0 سے لے کر اون ورڈ اوان ڈو 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 ڈری ڈنا ٹائپ کرنا ہے جتنی ہارڈڈس کا ایک ٹین اسٹر میں اسٹالٹ ہوں گے وہ سارے آپ کو شو ہو جائیں گی تاہب دوستو آپ نے کرنا یہ ہے اب آپ نے ٹائپ کرنا ہے ٹائپ کریں گے اور انٹر دبا دیں گے تو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اس کے بعد آپ اپنی سیلیکٹ کریں گے کہ سیلیکٹ ڈسک کوئی بھی سیلیکٹ کسی بھی آپ اپنی ڈسک کو جو سیلیکٹ کرنا چاہتے ہیں جس کو آپ فارمیٹ کرنا چاہتے ہیں یا جس میں ایرر آرہا ہے تو اس کو آپ سیلیکٹ کر کے تو یہ آپ کو میک شور ہونا چاہیے کہ آپ کی ہارڈ ڈسک کون سی ہے تو اس کیس کا اندازہ آپ اپنی سٹوری سے لگا سکتے ہیں ہے کہ یہ سٹورج میں یہ میری ہی ہارڈ ڈسک کی سٹورج ہے تو اس کے بعد آپ نے ٹائپ کرنا ہے مطلب آپ نے ایک ہارڈ ڈسک سیلیکٹ کرنی ہے اس کے لیے آپ ٹائپ کریں گے سیلیکٹ ڈسک اور اس ڈسک کا نمبر 0 ہے تو 0 1 ہے تو 1 2 ہے تو 2 تو اس پکچر میں میں آپ کو 1 ٹائپ کر کے بتا رہا ہوں تو آپ نے ٹائپ کرنا ہے سیلیکٹ ڈسک 1 اس کے بعد آپ نے انٹر پریس کر دینا ہے انٹر پریس کرنے کے بعد آپ نے ٹائپ کرنا ہے کنورٹ ڈی پی ٹی سی او این وی ای آر ٹی سپیس آپ دیں گے اور اس کے بعد جی پی ٹی کنورٹ ڈی پی ٹی جیسے ہی آپ ٹائپ کریں گے اس کے بعد آپ نے انٹر پریس کر دینا ہے نو نو گو بیک تو انسٹالیشن سکرین and again try to install the OS on the drive that you have fixed in the command prompt and no you will see the installation process will start and soon you will have windows 10 installed on your PC تو دوستو ایک اور آپ کو ایک اور میتھر بھی بتاتا چلوں وہ ہے کہ آپ ایز اس پارٹیشن ماسٹر اپنے کمپیوٹر میں انسٹال کر لیں تو اس کے جب آپ اس کو انسٹال کر لیتے ہیں تو انسٹال کرنے کے بعد جب آپ اس اس پارٹیشن ماسٹر کو آپ اپن کریں گے تو اس کمپیوٹر کے ساتھ اپنی ہارڈسک آپ پٹیش کر دیں گے تو آپ کو یہ اس طرح کا آئیکن شو ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کو ہارڈسکو آپ سیلیکٹ کریں گے ہارڈسکو سیلیکٹ کرنے کے بعد رائٹ کلک کرنے کے بعد اس میں آپشن آ جاتی ہے کنورٹ ٹو جی پی ٹی تو آپ اپنی ہارڈسک کو کنورٹ کر سکتے ہیں کنورٹ ٹو جی پی ٹی جیسے ہی آپ اوپے اوکے کرتے ہیں تو آپشن آ جاتی ہے کہ آپریشن ون بائی ون ایم بی آر ٹو جی پی ٹی ڈسک جو ہے یہ کنورٹ ہو جائے گی اس کے بعد آپ نے اپلائی کر دینا ہے اپلائی کرنے کے بعد جیسے ہی آپ اپلائی کر دیتے ہیں تو ایک بار اپنے اپنا کمپیوٹر ری سٹارٹ کرنا ہے and try to install the operating system once again you will don't get the error anymore تو دوستو یہ بہت ہی آسان طریقے سے آپ اس پریشانی سے چھوٹکارہ حاصل کر سکتے ہیں تو i think this video was all about how to solve windows can not be installed on this disk L if you have any other doubts related to this let us know in the comment box below i hope this video helped to you share it with your friends also thank you